بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی او بی کے اوپر اس کانٹیکس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ارگنائزیشن کیا ہوتی ہیں وی ڈیفائن ڈی ارگنائزیشن ارگنائزیشن ڈیر سٹورنٹ بیسیکلی کارڈینیٹڈ یونٹ ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کام کریں تو اچھیو سرٹن اوبجیکٹیوز اور گولز تو یہ ریلیٹیوی پرمننٹ بیسیس پہ ہوتا ہے جب دو سے زیادہ لوگ دو لوگ ہوں یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں مل کر ایک اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں ایک کارڈینیٹڈ فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں اور ان کے آگے کوئی اوبجیکٹیو ہو گول ہو تو اس جو ہے یونٹ کو ہم ارگنائزیشن کہتے ہیں سو ڈیر سٹورنٹس اس پہ ایک جو پائنٹ ہے کہ ریلیٹیوی پرمننٹ بیسیس پہ ہو تو فور دی سیک آف آر انڈرسٹیننگ ارگنائزیشن کی ہم دیفینیشن لیتے ہیں کہ جو ہیں ریلیٹیوی پرمننٹ بیسیس پہ جس میں تو اور مور دن تو پیپر ورٹوگیدر انہا کوارڈینیٹڈ اور سٹرکچرڈ فارم فارمیٹ بٹ کچھ ارگنائزیشن ڈیر سٹورنٹ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ پروجیکٹ بیسٹ ہوتی ہیں وہ پرٹیکلر ٹائم فریم کے لیے ہوتی ہیں ایک پروجیکٹ کے لیے ہوتی ہیں جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اورگنائزیشن ختم ہو جاتی ہیں but for our sake of understanding اور اور بی کے جو کانٹیکس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں اورگنائزیشن کی ڈیفینیشن جو ہے جیسے کہ بھی میں نے بتایا ہے اس کو لیتے ہیں کہ بھی لیتے ہیں تو اچھے گول اور اچھے گول اور سٹورنٹ تو دیر سٹورنٹ اس کے بعد جسے پہلیتے ہیں ہی وہ ہامویں اور گنائزیشن یا پہلید اور گنائزیشن سچے جو رہے ہیں رسیتے ہیں ٹالے ہوتے ہیں اور ایک not for profit organization ہوتی ہیں profit organization کا dear student purpose ہوتا ہے to earn a profit basically جو success ان کی measure ہوتی ہے یا ان کی جو performance measure کی جاتی ہے اس کا one of the important criteria is that ان کی جو balance sheet میں ان کے جو profit آتے ہیں جس organization کے profit زیادہ ہوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ organization successful ہے اپنے objective achieve کرنے میں اور not for profit organizations ہوتی ہیں جن کا purpose profit نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی social sector میں community کی services کے لیے جو form ہوتی ہیں تو ان کی success جو ہیں وہ profit سے نہیں measure کی جا سکتی because ان کا objective profit نہیں ہوتا بلکہ ان کی جو ہیں measure کے success کے measure جو ہیں وہ different ہوں گے for example کہ community کو کتنا serve کیا ہے جو purpose organization نے جو delivery of service تھی جیسے کوئی education sector میں کام کرے ہیں تو اس میں کتنے جو ہیں student جو ہیں education میں enroll ہوئے ہیں literacy rate کتنا بڑا ہے تو یہ اس طرح کے جو ہیں success جو ہیں measure ہوں گے اس کے جو criteria's ہوں گے جو to measure the success وہ اس طرح کے ہوں گے جو profit driven نہیں ہوں گے یا profit oriented نہیں ہوں گے اس کے بعد ہم نے discuss کیا dear student ob کے بارے میں organizational behavior organizational behavior did a student is a field of study it's basically behavioral science اس میں یہ ہیں کہ we try to understand explain and predict individual behavior human behavior اور دیکھتے ہیں کہ individual کا اور groups کا اور organization کے systems کا individual کے behavior پہ کیا effect ہوتا ہے اور کیسے basically ایک purpose ہوتا ہے and try to understand and explain and predict the behavior اور to change the behavior that favor the organization or that assist to achieve the organizational objectives or goals so dear student it's all about the study of human behavior human behavior کے بارے میں study کیا جاتا ہے اور organization جو dear student ہوتی ہیں basically یہ جو ہیں it's a collection of group of people یہ جو ہیں organization جو ہوتی ہیں یہ entities ہوتی ہیں یہ consist کرتی ہیں جس میں different جو ہیں individuals کام کرتے ہیں یا اکیلے کام کرتے ہیں job design اس طرح ہوتا ہے یا ایسا group کام کرتے ہیں اور یا organization کی policies and practices وہ ان کی behavior effect کرتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ individual level پہ group level پہ organization اور system level پہ study کیا جاتا ہے analyze کیا جاتا ہے اور explain یا predict کیا جاتے ہیں behavior تاکہ ان behavior کو دیکھ جو ہیں change کیا جا سکے اگر suitable نہیں ہے ultimately کے جو benefit دیں organization کو یا جو organization کی strategy کے ساتھ match کرتے ہوں اور تاکہ organization کو اپنے objective achieve کرنے میں آسانی ہو تو ob is basically a study of behavioral study basically dear student جیسے کے last lecture میں بھی discuss کیا human behavior بڑا ہی complex it's not simple کیونکہ individual جو ہوتے ہیں یہ vary کرتے ہیں individual to individual ان کی personality varies کرتی ہیں ہر بندے کی ایک personality اللہ اللہ نے دی ان کی abilities ہیں ان کا world view ہے perspective ہے دیکھنے کا انداز ہیں وہ یہ کی چیز کو different طریقے سے دیکھتے ہیں respond کرتے ہیں اس کو اسی طرح personalities different ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ہر individual کو اپنے extend دی ہوتی ہے ایک weaknesses کرے تو individual کا اپنا بھی behavior جو ہیں بڑا ہی unpredictable ہوتا ہے اور basically it depends on situation as well تو dear student ہم جب بات کرتے ہیں OB کی تو اس میں ایک جو important چیز ہیں situational factors بھی ہیں کہ human behavior کو جب study کرنا it's not very simple تو اس میں ہم نے situational factors بھی دیکھنے ہیں جیسے کنٹیجنسی فیکٹر تھا جیسے culture ہم نے discuss کیا ایک example لی تھی جس میں بتایا تھا کہ western culture ہیں اس میں جو eye contact ہے indication کے listener ہیں بات دھیان سے سن رہا ہیں attention پہ رہا ہیں اور جب یہ eastern culture لے ہیں variable change کر دیں وہ behavior eye contact اس کو predict کیا جائے گا دیکھا جائے گا وہ اس طرح دیکھا جائے گا کہ یہ arrogant ہیں rude ہیں اور insulting behavior ہے so dear student ایک ہی طرح behavior different طریقے سے بھی perceive کیا جاتا ہے it depends on the situation یا دیکھنے والا کون ہے یا کس culture میں ہو رہا ہے so for the sake of simplicity OB model develops کیا جاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ OB model ہے کیا basically OB model میں یہ کہ it's a abstraction of reality یہ ہے basically in simplified form to explain the real world phenomena within the organization کوئی phenomena آئے اس کو explain کیا جاتا ہے simplistic form اس میں کچھ variables لیے جاتے ہیں جس میں dependent variable ہوتے ہیں independent variable ہوتے ہیں dear student جو organizational behavior research میں ہیں most common جو job satisfaction turn hour ہے absentism ہے productivity ہے اسی طرح سے اور بہت سے dependent variable ہیں جو organizational behavior میں جو جن پہ research کی جاتی ہیں اور جو variable of interest ہیں اور dependent variable dear student ہوتے کیا ہیں dependent variables ہوتے ہیں جو independent variable کی وجہ سے جن میں کوئی change آئے اور independent variable ہوتے ہیں جو model میں independent ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے change ان میں نہیں آرہی ہوتی نہ ہم اس میں interested ہوتے ہیں کہ اس میں change measure کریں بلکہ independent variable کا effect دیکھتے ہیں dependent variable پہ کہ independent variables کی وجہ سے dependent variable میں کتنی variation آئی ہے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ جو ہیں model کی بیس پہ جو ہیں ایڈ ٹائم کچھ variable جو dependent ہیں اس کو independent لے لیے جاتے ہیں جیسے کہ موٹیویشن لیڈ جوب سیٹیسفیکشن اور جوب سیٹیسفیکشن لیڈ اورگنائزیشنل سیٹیزنشپ بیہیویر یا کمیٹمنٹ یہ جو کمیٹمنٹ ہیں یہ dependent variable ہیں اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ کمیٹمنٹ کو پہلے لے لیں اور سیٹیزنشپ بیہیویر کو اور اس کی بیسیس پہ کہیں جو جس کی یہ او سی بی زیادہ ہوگی وہ زیادہ سیٹسفائیڈ ہوگا اپنی جوب سے تو اس کیس میں او سی بی جو ہیں دیر سٹوڈنٹ وہ ہو گیا انڈیپینڈنٹ ویریبل اور جوب سیٹسفیکشن ہو گیا دیپینڈنٹ ویریبل تو یہ دیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے بیسی آن دی موڈل کے اس کی موڈل میں لوکیشن کیا ہے یا کس ویریبل کو ہم ایز ای دیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے کیا اس میں ویرییشن آئی اور جبکہ انڈیپینڈنٹ ویریبل بیسیکلی جو کاؤس کرتا ہے چینج انڈیپینڈنٹ ویریبل تو دیر سٹوڈنٹ او بی میں جو ہیں دیفرنٹ لیول آف انیلیسز ہیں ایک انڈیویجل لیول پہ جو ہیں سٹیڈی کیا جاتا ہیں جس میں ایٹیچوڈ ہیں ایبلیٹی ہیں انڈیویجل کے ایموشن ہیں پرسیپشن ہیں ڈیسیجن میکنگ سٹیل ہیں انڈیویجل لیول پہ ہم دیکھ جاتا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے فانڈیشن آف ارگنیشنل جو یا انڈیویجل بہیویر ہیں اس کے بعد ہم گروپ لیول پہ انیلیسیس کرتے ہیں ایمپلائیز کا یا انڈیویجل کا اس میں جو ہیں ایمپورٹن ٹاپکس ہیں کمیونکیشن نیگوسیشن کانفلکٹ لیڈرشپ اور جو ہیں پاور اور اسی طرح گروپ ڈیسیجن میکنگ ٹیم ورک تو یہ گروپ لیول پہ جو ہیں یہ مین ٹاپکس ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سسٹم لیول پہ کیسے انڈیویجل کے بہیویر کو کون سی پالیسی پیکٹس سسٹم جو ہیں انفلنس کرتے ہیں یا کیسے ان کو یوز کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیر سٹوڈنٹ ایچ آر پالیسی پیکٹس آ سکتی ہیں اورگنیزیشن کا اسٹرکچر ایٹسلف آ سکتا ہے اورگنیزیشن کا کلچر ہیں پھر او ڈی کا کونسپٹ ہیں اور سٹریس اور چینج مینجمنٹ وغیرہ کئی کونسپٹ ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ ہم بات کر رہے تھے چیلنجز ان او بی کی ہم نے سکپ کیا تھا اس کو جلدی سے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا تو اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کیا چیلنجز ان اپرچنیٹیز ہیں او بی میں یا جو مینجرز کو کیا چیلنجز ان اپرچنیٹیز کا سامنا ہے گلوبلائزیشن ڈیر سٹوڈنٹ اس کی وجہ سے جو ہیں فاران اسائیمنٹ جو ہیں وہ اب مینجر کو زیادہ جیسے بیس یا تیس سال پہلے ملٹائنیشنل کا کانسیپ اتنا مرجن نہیں تھا اب دنیا میں بہت سی ملٹائنیشنل آپ ریٹ کری ہیں اور بہت زیادہ جو امپلائیمنٹ ہے لوگوں کی وہ ملٹائنیشنل کارپریشن میں تو آج کل کے مینجر کو زیادہ فاران اسائیمنٹ کی اپرچنیٹیز ہوں تو ان دیس کیز جو ہیں کسی مینجر کو کسی امپلائی کو کسی فاران اسائیمنٹ پہ بھیجنا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں مینجر دیکھنا ہے کہ کیا اس کی کیا انٹر کلچرل کمپیٹنسیز ہیں اور جو ہیں اس جو فاران اسائیمنٹ ہیں کس ہی ہے تو ایڈینٹیفائ کس 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 کا انڈیویجیل فاران اسائیمنٹ کے لیے ٹھیک اس میں کیا ابیلیٹیز ہونی چاہیے اور دیٹ ہیلپ تو جو ہے اس کو میک بیٹر فیٹ بیٹوین جو ہیں جو 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 فاران اسائیمنٹ کے درمیان بی انڈیس بھی ہیں تو انٹی کیپیٹل موومنٹ بھی ہیں جیسے یو ایس وغیرہ میں جو ہیں کیپیٹل ہے سکسیس گرو درائیو اور جو جتنی محنت کرے گا جو جتنی محنت کرے گا مگر کچھ جو ہیں جو ہیں جہاں پہ جیسے کہ ویسٹر یورپ ہیں اسپیشلی اس میں جو ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیے جاتے ہیں اور ایک کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ہی بندے کے پاس سارے ریسورس نہ جمع ہو جائیں یا یہ نہ ہو کہ ایک ہی بندہ جیسے ملٹی نیشنل کارپریشن کے آنر ہیں وہ بہت امیر ہو گئے تو اس وجہ سے جو ہیں جیپان اور رشیہ اس میں یہ کمینیس سٹریٹ ہیں رشیہ جو بیسیکل اس میں یہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ویلٹ جو ہیں ریسورس جو ہیں ایک بندے کے پاس نہ جمع ہو بلکہ جو گرمنٹ اس کو اون کرتی ہے اس کے ریسورس کو اس طرح اپنے میں ایک انڈویجل تھا اس نے جو ہے ٹریفک کی وائلیشن کی دیر سٹوڈنٹ وہ بہت جو ہے امیر آدمی تھا تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے کوٹ نے اسے جو فائن کیا جو ہیں ملین روپیز میں تھا تو وہ بیسیکلی جو ہیں سوسائیٹیز وہ کوشش کرتی ہیں یہ بیسیکلی انٹی کیپیٹلیزم کے کیپیٹلیسٹ جو سوسائیٹیز ہیں بیسیکلی جس میں گروت کی چانسز جس انڈویجل کے پاس زیادہ ہیں اس کے پاس ہارڈ ورکنگ اس کے پاس اپرچنیٹیز ہیں جتنی وہ میند کرتا جتنے ریسورسز وہ گیم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جبکہ آن دی آدھر انٹی کیپیٹلیزم جو بیک لیش آرہا ہے لوگ اب یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہیں جو دنیا میں تفریق بڑھ یہ ہے تو اس کے لئے ایک مومنٹ ہے چند ملٹائے نیشنل نے دنیا کی سارے ریسورسز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو اس کے ہیں کہ وہ بھی کونسپ دی پروائیڈ انسائٹ انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپرین کہ کس قسم کا بہیویر انڈیویجل کو ہوگا کس جو ہیں اس مومنٹ میں اور کس طرح لوگ بہیویر کرتے ہیں اسی طرح دیئر ایسی طرح گلبلیزیشن کی وجہ سے جو ایک ہے جو مومنٹ آف جوب ہیں وہ بیسکلی ان کرنٹیز میں جا رہی ہے جہاں پہ لیبر کس کم ہے جیسے کہ سوفٹ ای دیولپمنٹ ہیں جیسے انڈیا میں ہو رہی ہے جیسے آف شور آف سینٹرز پاکستان میں تھے لیبر کس بہت کم ہوتی ہے سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے جیسے جیسے پٹیکلرلی امریکہ میں ہمیں جوب سے ڈپرائیف کیا جا رہا ہے اور جوب شفٹ کی جا رہی ہیں جہاں پہ چیپ لیبر ہیں تو مینجر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کس طرح جوب ری ڈیزائن کرنا ہے کس طرح کے کینڈیڈیٹس ہائر کرنے ہیں اور آفٹر ورلڈ وار جو ہیں اسپیشلی جو ابھی آفٹر نائن آلیون کی بات اگر کریں تو اس میں کچھ ایریا ہیں جو کریسز ایریا ہیں عراق ہیں شام ہیں اور اسی طرح اور اغوانستان ہیں تو ان کنٹیز میں ملٹی نیشنل یا ارگنیزیشن کام کر رہی ہیں جو ان میں مینجر ہیں ایریا ہیں یہ ڈیفکل پلیسز یا کرایس پلیسز میں کام کر رہے ہیں تو ان دیس سچویشن جو مینجر کا کام ہے ان کے جو فیر ہیں ان کرایس پلیسز ان کو جو ہیں ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ ان کی لائف کو تھرہ ہے اور ان کو کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے یا اس طرح کے جو ہیں ان کو جو ہیں آن دی جو بھی تھرہ ہو سکتا ہے تو اس کو کے لیڈرشپ کس قسم کی پروائیٹ کریں کس قسم کی ٹریننگ پروگرام ہو کممینکیشن ہو تاکہ ان کے فیر کو کم کیا جا سکے منیجنگ ورک فورس ڈائیورسیٹی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے ورک فورس ڈائیورسیٹی کہ اس کو جو ہیں ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کے لوگ اتنیک ریلیجن اور ریس کے لوگ آپس میں ملک کام کریں بکاوز ڈی گلیبلیزیشن تو اس میں اب جو ہیں انٹر کلچرل کمپیٹنس ڈیولپ کرنی ہے اس پرسپیکٹیف کے لوگ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملک ہیلڈی ورک انوائرمنٹ میں کام کرے تو اس میں بھی انسائٹ پروائیڈ کرتا ہے اور جو ہیں ہم او بی کے طرح ہم بی کس طرح ڈیورسیٹی کو منیج کریں اور اس کے بعد ٹروٹل کالٹی منیجمنٹ کانسپٹ ہے ایمپلوئنگ کسٹمر سرویسی تو اس میں جو ہیں ایمپلائی کو ایمپلائی کو ڈیسیجن میکنگ کی پاور دیں اور ایمپلائی کے کمیونکیشن اسکل اور ایمپلائی کو جو ہیں اس طرح کا جو اس کی جو ہیں ایدنٹیفائی کرنا آسان ہو اس کو کارپریٹ کے میرے میرے ایمپلائی کیا ہیں کسٹمر کو کیسے سیٹسوائی کرنا کیسے جو ہیں ڈیلیوری آف سرویس اور پروڈک کرنی ہے کہ کسٹمر جو ہیں جو ہیں جو ٹاپ موس پرویوریٹی آرگنیزیشن کے لیے اوورال جو فوکس ہیں جو قولیٹی آف پروڈکٹ اور قولیٹی آف جو ہیں سرویسی پہ ہوتا ہے ٹوٹل قولیٹی منیجمنٹ کنٹینیس ایمپرویوپمنٹ پروڈکٹ پروسیس اور سرویسی اس کے لیے دیلیوری سٹوڈنٹ جو ہیں کنٹینیس جو ایڈایڈیشن کو ایڈاپٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہے چینج منیجمنٹ چینج ایڈایڈیشن دیلیپمنٹ ہے ہوتو منیجمنٹ ہوتو منیج ریزیسٹنس ڈیفرنٹ پیپل کی طرف سے ریزیسٹنس آرہی اس کو کیسے مینج کرنا ہے اور اسی طرح کمیونکیشن کیسے کرنی ہے لیڈرشپ کس قسم کی ہونی چاہیے تو ایڈایڈ ٹاپکس آف او بی گیو انسائیڈ تو امپروف دی کوالیٹی آف سرویس امپروف کسٹمر سرویس اسی طرح امپاورنگ پیپل سکلز ہیں اسی طرح سیمیلیٹنگ انویشن انڈ چینج جس میں کنٹینیس لی اڈاپٹ کرنا چینج کے ساتھ امپروف کرنا اپنے پروسس پروڈکٹ اور سرویس کو جس کے لیے بہیویل چینج چاہیے امپلائیس کے جو ہے اس کے چینج چاہیے امپلائیس کو اپنے بہیویر چینج کرنے نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہے اپنے سکلز نیو ایکوائر کرنے تو اس کے لیے جو ہیں او بی کے جو کونسپٹ ہیں اسی طرح تیمپریری رنیس ہیں اب بہت سی جو جابز ہیں وہ تیمپریری بیس پہ بھی ہوتی ہیں ارگنیزیشن جو ہیں اپنی جو آپریشن ہیں اس میں سے بہت سی پروڈکٹ اور سرویس ہیں جو آپریشن ہیں وہ آؤٹ سورس کر دیتی ہیں کسی اور کمپنی کو یا کسی اور پارٹنر کو دے دیتی ہیں کہ ان بہت سرویس میں اس طرح کے اس کے لئے کنسلٹنٹ فرم ہائر کرتی ہیں تو اسی طرح کچھ اپنی پروڈکشن آؤٹ سورس کی ہوتی ہے تو اس کے بڑے بینیفٹ ہیں آؤٹ سورس کے اس میں سپیشل آزیشن ہوتی ہے جس کمپنی کی اس آپریشن میں اور ایکٹی میں اس کی ایکس بینیفٹی جاتا ہے اور لوگ جو ہیں کسٹ بھی آئٹ سورس کرتے ہیں کسی پروڈکٹ یا آپریشن کو کسی سپیسیفک تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی جاب اب ٹیمپریری ہیں تو کیسے مینج کرنا ٹیمپریری ورک فورس کو اور کس قسم کے بینیفٹ کرنا ہے اور ان کی کیا فیلنگز ہیں ان کے کیا جاب بہیویر ہیں تو ان کے لیے کس قسم کا ارگنیزیشنل کی پالیسیز پریکٹیسز ہونی چاہیے تو یہ او بھی کے کونسیپس ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح بہت جاب جاب جنر جو ہیں نیٹ ورک ارگنیزیشن کام کریں ایک جو پروجیک یا جاب اس پہ ملٹیپل جو ہیں ارگنیزیشن مل کے کام کرتی ہیں جیسے سافٹر ڈیولپمنٹ ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں اسی طرح بک کمپائلر دیکھ لیں اگر ایڈیٹر ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ارگنیزیشن سارے ایک پروڈکت فائنل پروڈکت یا اوٹکم یا سرویس کمیونکیشن سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے تو اس طرح کے جو ہیں کونسیپ او بی کے دیٹ ہیلپ تو مینج دی ورک فورس ان نیٹ ورگنیزیشن اسی طرح ایمپلائی بیلنس ورک لائف کونفیق اسی طرح جو ہیں گلوبلیزیشن کی وجہ سے اور جو ہیں کیپیٹلیسٹ سوزائیٹی گروت ڈیولپمنٹ ایکوزیشن آف ریسورس کی طرف جو ہیں اورگنیزیشن ہے کہ جتنے ریسورس ایکوائر کر سکیں اس کے لیے کمپیٹیشن کے جو ہیں انوائرمنٹ تو اس میں لوگوں کے جو ہیں ایمپلائیس کی اوپر ایکسٹر بدن ڈالا جا رہا ہے دی فیل کہ دیو ٹو جو ہیں ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی کمپیٹیشن ٹیکنالوجی کہ جو ان کے جو ہیں ورک لائف بیلنس سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے ورک ان کا کام اور لائف کی جو ہیں آپس میں جو لائن ہے جو اس کی فور ایگزمپل ورک جو ہیں انٹرفیر کر رہا ہے ان کی لائف میں ان کو ٹائم نہیں ملا کہ اپنی قولیٹی آف لائف یا اپنی لائف کو پرسنل لائف کو ایونس کو مینج کر سکیں اور اس کے بیلنس لاسکیں ورک لائف اس میں this is a very emerging اور جو ہیں important issue جو اس کو مینجر کو اڈریس کرنے کہ how to create a ورک لائف بیلنس کیونکہ excessive demands انڈیویجل پہ جس کی وجہ سے ان کی جو ہیں پرسنل لائف بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور جو ہیں transfer ہوتے ہیں ورک پہ اور اس کی وجہ سے productivity سفر ہوتی ہے ایمپلائی کی satisfaction لیول کم ہوتا ہے تو creating a positive work environment again they will help to create a positive work environment جیسے کہ team work ہے communication ہے structure ہے culture اس طرح کا جس میں positive work environment ہو جس میں mail کے سارے کام کریں conflict کو اچھے طریقے سے manage کیا جائے اور negotiation ہیں جیسے یہ topics ہیں جو help to create a positive work environment improving ethical behavior is a very important جو ہیں آج topic ethical behavior کے جو manager ہیں اور جو employer ان کے جو ہیں جو کام ہیں ان کے جو behavior ہیں they should be right and just morally ٹھیک ہونے چاہیئے اور اس میں legal compliance ہونے چاہیئے تو this is very important issue جس میں OB INSET provide کرتا ہے to improve the ethical behavior اور اسی طرح responding to coming labor shortages especially جو western world میں پاپلیشن ریٹ جو ہے گروت ریٹ ہے وہ بہت کام ہے اس کی وجہ سے ان فیوچر پریڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا تو OB can assist in this regard to manage the workforce labor shortages empowering employees through team decision making power ان کی abilities develop کر ان کو job redesign اس طرح کریں کہ اپنی جو job میں ان کو challenging feel اور empowered feel کریں تو OB ان تمام areas میں ان کے لئے challenges بھی ہیں opportunities بھی ہیں manager have a better understanding about the organizational behavior concepts اور research پہ اس کو ہے جو ہے evidences ہیں جو کو use کرتے ہوئے جو ہیں وہ ان تمام areas میں ہیں جو opportunities کو exploit کر سکتا ہے اور جو challenges ہیں ان کو cop کر سکتا ہے ان کے ساتھ جو جو challenge for managers to understand the concepts of OB organizational behavior help to manage these challenges or to cop these challenges and exploit the opportunities available in this world in business world so dear student آج کے topic پہ ہم بات کریں گے ability and dimensions of ability کی بات کریں گے biographical characteristics کی بات کریں گے then what is the learning کی بات کریں گے learning کی and then we will discuss about the learning theories classical or respondent conditioning theory کی بات کریں گے operant or instrumental conditioning theory کی بات کریں گے اور social learning theory کی بات کریں گے ہم so dear student what is ability this is basically foundation of individual behavior it's very important individual level foremost important ability individual capacity to perform the various task in a job یہ basically individual کی ہر individual کی ایک capacity ہوتی ہے کہ different tasks کو کیسے perform کرتا اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو different set of abilities دی میں ہیں basically everybody has strength and weaknesses that make them to perform well in certain tasks or activities تو basically equal نہیں ہے in terms of ability اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ inferior ہے اور کوئی superior ہے مگر بات یہ کہ کچھ لوگ کو اللہ تعالی نے کسی خاص کام کی ability دی ہوتی ہے کسی میں ایک خاص strength ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی اسی میں ویکنیس ہوتی ہے کچھ لوگ میں تو اس طرح یہ manager کا کام ہے to identify کہ implies میں اللہ تعالی نے مختلف abilities دی ہیں تو basically کچھ بہت capable لوگ ہیں بلکہ ہر بندے میں ایک خاص ability ہیں تو یہ manager کا کام ہے کہ identify کرے کہ کون سی abilities ہیں اور knowledge کو use کرتے ہوئے اس کو اس طرح کا job assign کرے یا اس طرح کے task assign کرے جس میں اس strength ہو جس میں اس ki abilities ہو تا کہ اس کی performance increase ہو تو dear student ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاص abilities دی ہوتی ہیں اب جو naipe قاصد ہے میرا office میں تھا تو وہ بہت اچھی چائے بنا سکتا ہے اور اس میں definitely اس کی جو ہیں وہ جو کام کر سکتا ہے وہ میرے میں abilities نہیں ہیں اچھی اپنے office کے کام کر سکتا ہے جیسے کہ بہت اچھی کافی یا چاہ بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نہیں صلاحیت دی جو اس کو دی ہوئے اسی طرح جو میرا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت اس کے پاس نہیں تو ایک ہے ہر بندی کی ability ہے اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ there should be a fit between the ability and job تو dear student ability basically composed or consist of two set of factors intellectual abilities physical abilities IQ test they are often used to measure the intellectual abilities کو measure کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بھی GMAT کا test دیا ہو کبھی GRE کا دیا ہو SET کا دیا ہو basically یہ جو ہیں جو candidate کی intellectual abilities اس کو measure کر رہا ہوتا ہے اب جو dimension intellectual ability کی وہ ہے number aptitude ability to process arithmetic کہ کتنے arithmetic operations اور میں پروسس کرتا ہے numbers کو اور اس طرح جس میں ability number aptitude ہو تو accountant اس کی job کے لئے بڑا ہی fit ہو گا verbal comprehension ability to understand read and heard relationship of words کیا بات کی اس کی انڈرس ٹین ڈنگ ہو ورڈ کی سمجھ نہ اور جو بات پڑھے اس کی انڈرس کی verbal comprehension to understand the policy and rules of the organization perceptual speed to identify visual similarities and differences quickly and with accuracy یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ different جو ہیں visual جو اس میں کیا similarities and differences ہیں اس کی اللہ تعالیٰ ایک intellectual ability دی ہے کہ وہ process کر سکتا جلدی کہ identify کر سکتا ہے جو ہیں اس میں جو different objects ہیں اس میں کیا similarities ہیں اب جیسے کہ fire investigator ہے تو اس کے لیے یہ perceptual speed ہے very important کہ وہ identify کر سکتا ہے کہ reason کیا ہے fire کے inductive reasoning کیا ability to identify logical sequence market research ہے جیسے sales forecast کرنی ہے based from the past data اس کی basis پہ forecast کرتے ہیں کہ future میں کیا sales ہوگی کی کیا expected sales ہیں deductive reasoning ability to use logic to assess implication of argument supervising جیسے two or more alternative ہیں اس کے درمیان ایک suggestion ہے اس کے درمیان جو manager choose کرتا ہے deductive reasoning رہے رہے ہوتا ہے دو alternatives ہیں اس کو آپس میں ملا کے دیکھتے ہے assess کرتا ہے to end to come up with the conclusion تو ان میں سے ایک best جو ہے اس premises جو ہیں جو دو suggestions کو دیکھتے بے ایک conclude کرتا ہے تو اس کے deductive reasoning supervisor کے لیے manager کے لیے ضروری ہے کہ use inductive or deductive change اسی طرح different object اگر position change ہوگی تو وہ کیسے لگیں گے تو ان کی یہ اللہ تعالی نے کوئی لوگوں کو یہ aesthetic sense دی ہو ہوتی ہے تو انٹیریر decorator ہیں جو بڑے ہی اگر جن کے پاس یہ ability ہے تو وہ سکسیس ہو سکتے ہیں اس job میں memory کچھ لوگوں کی ایک memory بڑی شارپ ہوتی ہے وہ recall کر سکتے ہیں memorize کر سکتے ہیں information retain کر سکتے ہیں اور جلدی سے جب ضرور ہے تو اس کو recall کر سکتے ہیں یاد رکھتے ہیں چیزیں تو sales person کے لیے بہت important ہے کہ name جو ہیں ان کے یاد رکھے اپنے customer کے بائی name letter لکھے یا call کرے تو ان سے بات کرے تو اس کا بڑا ایک effect ہوتا ہے تو اس طرح sales person کے لیے جو ہیں memory skills جو ہیں بڑے important ہیں dear student اسی طرح intellectual ability کو four set of categories ہیں اس میں differentiate کیا جاتا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ intellectual risk کے علاوہ basically we can categorize intellectual ہیں کہ how the person relate to other person or in the society اس کی communication skills کیسے ہیں کیسے دوسروں کے ساتھ relationship develop کرتا ہے emotional وہ کیسے اپنے emotions کو manage کرتا understand کرتا anticipate کرتا اور اپنا کے صرف اپنے دوسروں کے emotions کو understand کرنا anticipate کرنا اور ان کو manage کرنا basically یہ ہر بندے کی emotional really inestable ہوتے کل لوگ دوسروں کی feeling جلدی سمجھ جاتے ان کو manage کر لیتے ان کے feelings emotions کو جو ہیں وہ manipulate کر کے یا کہہ سکتے influence کر سکتے for that reason they also have ability to understand their own emotions anticipate اور manage کریں اور on the same point کہ دوسروں کی emotions کو understand کر سکیں اور ان کو anticipate کر سکیں اور sense کر سکیں feel کر سکیں اسی طرح cultural abilities ہوتی ہیں جو different capabilities abilities ہوتی ہیں to adopt to the culture تو inter cultural competence جیسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ different culture کے لوگوں کے ساتھ وہ easily job کر سکتے ہیں وہ relax ہو کے وہ job کر سکتے ہیں اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں کم ہوتی ہے جو cultural tolerance intercultural competence کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے culture کے لوگوں کے beliefs اور values ان کو absorb نہیں کر سکتا اور conflict میں پڑ جاتا ہے یا ان کے ساتھ وہ ایک طرح کا convenient نی فیل کرتا جو ہیں different culture کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا تو ڈیر سٹوڈنٹ اس کے بات ہیں فیزیکل عیبیلیٹیز ہیں فیزیکل عیبیلیٹیز جو اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو انٹیلیکشل عیبیلیٹیز ڈیر سٹوڈنٹ دیئی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک فیزیکل عیبیلیٹیز دیئی ہیں کچھ لوگ فیزیکلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں فیزیکل اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے کچھ جو ہم جو بڑی سٹرونگ ہوتی ہے کچھ میں زیادہ ہوتا ہے کچھ میں باڈی میں بہت زیادہ ہوتی ہے بیلنس باڈی کوڈنیشن زیادہ ہوتی ہے تو ڈیر ریزنگ چاہیے اس کے لیے تو یہ ہیں کہ ان جاب کے لیے جو وہ ہیں فیزیکل اتنے امپورٹنٹ نہ مگر انٹیلیکشل ایبلیٹی زیادہ امپورٹنٹ ہیں مگر کچھ جاب ہوتی ہیں جیسے فیکٹی کی جاب ہیں کنسٹرکشن کی جاب ہیں جس میں کہ ورکر ہیں ان کے لیے فیزیکل سٹرنٹ بھی ہونی چاہیے اسی طرح جو آرمی کا پروفیشن ہے اس میں فیزیکل جو ہیں سٹرونگ جو ہیں انڈیویجل وہ فٹ ہوتا ہے یا وہ اپنی جاب اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو اللہ تعالی نے اسی طرح فیزیکل ایبلیٹی دی ہیں انسان کو نائن بیسک فیزیکل ایبلیٹی ڈیر سٹرونگ جو ایبلیٹی ہوتی ہے بیسکلی ایٹرمن جو ہیں پرفارمس تو ایک جو ایک بیس کریٹری ہے تو پریڈکٹ اور تو ڈیٹرمن دی پرفارمس کے پرفارمس انڈیویجل کی اچھی ہو اس کے لیے منجر کو چاہیے کہ دیر شوڈ ہائلی جو ہیں ایبلیٹی انڈ جو فٹ ہونی چاہیے جس بندے میں جو ایبلیٹی ہے اس کو اسی طرح کی جو پر ریکروٹ کیا جائے یا اس جو کو اس طرح ری ڈیزائن کیا جائے جائے جتنا ایبلیٹی اور جو فٹ ہوگا اتنی ہی پرفارمس انڈیویجل کی جو ہیں اس کی پرفارمس بہت اچھی ہوگی کچھ کی ریزنگ اچھی ہے لوجک اچھی ہے تو کمپیٹر پرگرامر اچھا ہو سکتا ہے تو دیر سٹوڈن مینجر کا کام ہے کہ انڈیویٹی کرے کیا ایبلیٹی ہیں اس کی بیسیس پر ریکروٹمنٹ کرے اور اسی کی بیسیس پر جو وہ کم ہوگا ان کی جو جوب سے ڈس سٹوڈن ہوگا وہ کم ہوگا کیونکہ امپلائز جو ہیں بیسی کب فیل کرتے ہیں ڈس سٹوڈ اپنی جوب سے جب ان کی کوئی ایبلیٹیز ہوتی ہیں وہ یوز نہیں کر پا رہے ہوتے انہیں فیل ہوتا ہے کہ میرے لئے کوئی چیلنجنگ ٹاسک نہیں ہے میرے لئے کوئی گروت نہیں ہے یا میری جو قابلیت ہیں وہ نہیں یوز ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے انڈر پرفارم کرتے ہیں سٹریس میں آ جاتے ہیں پریشر فیل کرتے ہیں اسی طرح کوئی لوگوں کی کوئی ایبلیٹی نہ ہو دیر سٹوڈن تو ان کو اگر ایسا ٹاسک دے دیا جائے جن کی یا جوب پہ ان کو جوب آسائن کی جائے جس کی کرنے کی ان میں ایبلیٹی نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پریشر میں آتا ہے اسٹریس میں بھی آتا ہے تو ایک انڈر ایوٹیلیزیشن بھی ہے کہ انڈویجل کی اگر ایبلیٹی ہیں اس کو یوز نہیں کیا جارہا جوب میں تو وہ بہر فیل کرے گا اور فیل کرے گا جو جوب جو ریکارمنٹس ہیں وہ فٹ نہیں کرتی تو وہ بھی اسٹریس میں آ جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایبلیٹیز نہیں اس جوب کو کرنے کی جس کی وجہ سے وہ ٹارگیٹ مس کرے گا تو اس کی وجہ سے اسٹریس میں آئے گا پریشر میں آئے گا اور اس کی پرفارمنس کم ہوگی تو بیوگرافیکل کریکٹرسٹکس ہم سٹیڈی کرتے ہیں جو ایبلیٹی کے بعد وہ یہ بسکلی ایزلی اپٹین پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں جو مینجر ایزلی اس کو آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہے اور ایزلی میر کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے ابزرویبل بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ کریکٹرسٹکس سے یہ جیسے ہیں میتھے کے جو ہیں ایلڈر اور ینگ جو ورکر ہیں ایلڈر جو ہیں اسپیشلی وہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں دیپینس کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی جاب پہ کام کر رہے ہیں جو پروفیشنل جاب ہیں اس میں ان کی ججمنٹ اور جو ورک ایتھک اور کمیٹمنٹ ٹو دی کوالیٹی اور ارگنیزیشن زیادہ ہوتی ہے ایلڈر ورکر کی زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے زیادہ عرصے سے ایک پروفیشن میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک فیل کا انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے جو دنیا میں اس کو جو دیفرنٹ پرسپیکٹیو اور اس کی نالیج زیادہ ہوتا ہے دیفرنٹ چیزوں کا تو اس کی جیجمنٹ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے اور اس کو جو ہوتے ہیں ورکر جو ہوتے ہیں ان کی سٹرونگ ایتھکس ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ ان کی پرفارمس کم ہوتی ہے جرنل ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ آلڈر ورکر کی پرفارمس صحیح نہیں ہوتی تو کس جوب میں ہے کیا کیسے کام کرتے ہوئے وہ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں وہ اپنی نیو ٹیکنالوجی اگر انٹروڈیوز کرنی ہے تو اس کو ریزیس کریں گے تو وہ لیس ایڈاپٹیو ہوتے ہیں مگر اگر 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 کافی عرصے سے ایک ارگنیزیشن میں جوب کر رہے تو وہ جو انلائکلی کہ اپنی جوب کو چھوڑے گا کیونکہ وہ اتنے عرصے سے ادارے میں کام کر رہے اور اس کے پاس ایس کم ہوتی ہیں تو اسی طرح اس کی ایسی ریڈ بھی کم ہوتا ہے مگر اوائیڈیبل اونیوائیڈیبل تو ہیلتھ کی وجہ سے ایک ہے کہ ایسی ریڈ زیادہ ہو سکتا ہے وہ آنا اوائیڈیبل مگر جو اوائیڈیبل ہے اس کیس میں اس کی جو ہے ریسرچ کی گئی ہے کہ ایویڈنس لیے گئے کہ وہ ان کی ایپسنس ریٹ کم ہوتی ہے اس جنرل پرسیپشن دیٹ پروڈکٹیویٹی ڈیکلائنس ویٹ ایج تو ڈیر سٹوڈنٹ سیٹسفیکشن لیول کو دیکھا گیا تو اس میں جو ہے پروفیشنل جاب میں جو ایج کے ساتھ جاب سیٹسفیکشن لیول بڑھتا ہے جنر نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ جنر جیسے فیمیل اور میل کو دیفرنٹ سیٹ اف ایبیلیٹی دی ہیں اسی کیپیبیلیٹی ہیں ہر ایک اپنا احکام ہے تو اسی طرح جو ہیں دیفرنٹ سیٹسیز میں جو ہیں مومن کی دیفرنٹ ذمہ داریاں ہیں جیسے کہ اسٹرن کلچر میں ہمارے کلچر میں عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کی جو ہے جو 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 پہ اس پینس کے اس میں کی جا سکتی ہے جو فی میل ہیں اور میل ہیں اس کے جو ہیں کیا ڈیفرنس ہیں جو جو سیٹسفیکشن پروڈکٹیویٹی ایپسنٹیزم ٹرن آور پہ تو اوپی میں بہت ریسرچ ہوئی ہے تو اسی طرح فیزیکل ایبلیٹیز بھی ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں جو 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 جس میں میل زیادہ ڈومینٹ ہیں یا اچھا پرفارم کر سکتے ان کو اللہ تعالی نے ایبلیٹیز دی ہیں فیزیکل سرن دی ہیں تو ان جاؤز پہ میل زیادہ ہیں ان کی پروڈکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہیں شوڈ آپ اپریٹ آن ازمشن دیر نو سگنیفرکن ڈیفرنس بیس جنڈر کنسیڈر پروفیشن ازوال تو جنرل ازمشن یہ ہے کہ مینجر کو چاہیے کہ جنڈر کی بیس پہ یہ نہ سمجھے کہ وومین جو ہے انفیریر ہیں یا انکیپیبل ہیں اور مل جو ہوتا ہے کیپیبل ہے بٹ ایٹ ڈیپنڈ پروفیشن ازوال جو وومین میں بھی ایبلیٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی کیپیبلیٹیز ہیں بہت سے پروفیشن ہیں نرسنگ ہیں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں اسی طرح ٹیچنگ ہیں جو بہت سے پروفیشن ہیں جس میں وومین بہت ہی اچھا پرفارم کرتی ہیں مگر ایک ایشو جو وومین کے ساتھ آتا ہے ایک جو ایپسنٹیزم اور گھر کو دیکھنا ہے اس کیونکہ ایپسنٹیزم اور ریسرچ ایویڈنس ہے کہ جو عورت جو ہیں وہ بیسی جو مہرد ہیں اسپیشلی جیسے تو وہ ایپسنٹیزم ہوتا ہے اس کمپیر ٹو میل اور جو وومین جو ہوتی ہیں کام بھی نہیں کر سکتی میل جو ہیں کام بھی کر ہوتا ہے کہ دیفرنٹ ریس کے لوگ جب ارگنیزشن میں کام کرتے ہیں تو بائسیز آ سکتے ہیں جو مینجر ہوتا ہے اگر اس کی ایتنک بیگرانڈ یا ریس سے کوئی بیلانگ کرتا تو اس کو فیور کرتا ہے اس کو پروموشنل اپرچنٹیز پروائیڈ کرتا اس کو زیادہ انسینٹیو دیتا ہے تو دیفرنٹیز اگزیسٹ کرتے ہیں تو یہ جو ریس کی بیس پہ مگر اس میں جو فرق ہوتا ہے ورک بہیویر پہ آتا ہے کہ فیوریٹ ازم کی فارم میں آسکتا ہے بائسیز کی فارم میں آسکتا ہے کہ پرفارمس ایویویشن کرنی ہے تو اپنے ایتنک بیگرانڈ یا ریس کے لوگوں کو زیادہ جو ہیں اچھا ایوییویٹ کیا جاتا ہے انہیں زیادہ چپٹر موڈ کیا جاتا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو ریس کی لوگ ہیں وہ زیادہ کامپیٹنٹ ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہیں یہ ریس کی بیس پہ اگر ایبیلیٹیز کو دیکھا جائے تو اتنے زیادہ ڈیفرنس نہیں مگر یہ موسی جو ڈیفرنس ہوتے ہیں وہ کلچرل بیس ہو سکتے ہیں اب تینیور کی بات کریں کہ کس انڈیویجل کا جو پہ کتنا لمبے عرصے سے وہ کام کر رہے اس کا تینیور کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹسیکشن لیول بڑھتا ہے یہ ریس ایویڈنس ہیں اس کی پروڈکٹیویٹی بھی بڑھتی ہے ایپسنٹ کم ہوتا ہے اور جنرلی اگر لانگ جو ایک ہی جاب پہ کام کر رہے ایک ایک ایرگنیزیشن کے ساتھ کام کر رہے تو ایک اس کی ویسٹیڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے جو ایکیمیلیٹی جو دی گئیوں تو وہ جنرلی مور سیٹسویڈ فیل کرتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ایک ہائیر پوزیشن پہ آتا اس کی سی بڑھتی ہے اس کی دیسیجن میکنگ میں اس کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے اس کو اپنے جوب کی پر زیادہ کنٹول ہوتا ہے اس کا ایک گروپ بن چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی جو ہیں انفیر پریکٹیس یا اس کی پروموشن کو بلوک کیا گیا یا اس کے ساتھ جو اس نے آن جوب اس کے ساتھ گریوینس ہیں تو ان اس کیس میں بھی وہ ساتھ ہو سکتا ہے تو دیپنس ریلیجن نو جنرل افیکٹ جنرلی جو ہیں ریلیجن کا ایسا جو نہیں کہہ سکتے کہ پرفارمس پر افیکٹ ہوتا ہے بٹ ایٹیچوٹ پر فرق ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیپرن ورک ہوتے ہیں جس میں ریلیجن کا جو ہے وہ دیپرن جو ہے ایٹیچوٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے دیپرن ورک کی طرف جیسے ہیں بیئر انڈسٹری اس میں مسلم جو کام نہ میں بھی وہ نہ جائے ان کا ایٹیچوٹ نہیں ہے اور مسلمان نہیں پریفر کرتے اس انڈسٹری میں جائیں اسی طرح اور جو جو ہیں جس ریلیجن کا افیکٹ ہوتا ہے بیس ریلیجن ایٹیچوٹ یا بلیو شیپ کرتا ہے تو اس وجہ سے کوئی لوگوں کا ایک ایٹیچوٹ ڈیولپ ہو پہ بہت زیادہ سٹیڈیز ہوئی ہیں بہت زیادہ کام ہوئے اور اس پہ جو ہیں کلچر کا نیشنل کلچر کا ایک ایک افیکٹ ہوتا ہے جو پرفارمنس پہ بھی اور بہیویر پہ بھی اور کلچر کے بیگراند کے لوگ ہوتے ان کے کام کرنے کا سٹیل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کی موٹیویشن کے جو ٹیکنیک ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یا ان کے موٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو دیٹس ویر نیشنل کلچر کا ایک افیکٹ ہوتا ہے جب یا ڈی ورک بہیویر لرننگ کی بات کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ یہ ایبیلیٹیز ہیں انٹیلیچل ایبیلیٹیز ہیں فیزیکل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو ایک بھی دی ہیں کہ ان کو پریکٹیز این ایک سپریز ڈیولپ کرے اپنے بہیویر کو چینج کرے دیولپنگ ایبیلیٹیز انٹیلیچل ایبیلیٹیز فیزیکل ایبیلیٹیز جو ہے انس کو ڈیولپ کرے اپنی کمپیٹنسیز کو ڈیولپ کرے سکلز کو ڈیولپ کرے تو لرننگ کے درہو یہ کرتا ہے بیسیکلی لرننگ ہے کہ ایبیلیٹیوی پرمننٹ چینج ان بہیویر دیٹ اکر ایز 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 کی بیس پر پر ایز پر ایز پرمننٹ پر ڈیپینڈ کرتے تو ان کو ہم لرننگ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ پرمننٹ چینج ان بہیویر نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر ایز ایز میں کول مائنڈ آدمی ہوں میں جو ٹیم ورک پر بلیف کرتا ہوں میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں میں کسی سے اوچھی آواز جو ہے جو انڈیویجل ہیں ان کا خیال رکھتا ہوں اگر کسی دن میرا موڈ اچھا نہیں اور میں کسی ایمپلائی نے کوئی غلط کام کیا جو ہے اگر وہ اکدم غصہ کروں اس کو میں برس کر جاؤ اس کو میں انسلٹ کروں اور غصے سے بات کروں تو یہ میری جو لرننگ نہیں چینج پرمنٹ بہیویر نہیں کیونکہ یہ سپونٹینیس ریفلیکس ایکشن ہے میرا جو لرننگ ہوتی ہے وہ پرمنٹ چینج بہیویر ہوتا ہے اب یہ کہ چینج بہیویر جو ہوتا ہے وہ اپروپریٹ بھی ہو سکتا ہے یا انڈیزاریبل بہیویر بھی ہوتا ہے کوئی بندہ جو لرن کرتا ہے تو اب یہ مینجر کا کام ہے کہ انڈیزاریبل بہیویر نے ان کو انڈرنگ کیا جائے اور جو ڈیزاریبل بہیویر ہیں ان کو لرن کیا جائے تو کچھ کام کر کے کسی میں سکلز ڈیولپ ہوتا ہے اس کا بہیویر چینج ہوتا ہے جو ہے اس کی پریکٹس کے ذریعے وہ کیسے کام کرتا ہے جو ہے لرننگ بائی ڈوئنگ اور یا کسی کو دیکھ کے یا کوئی ایکسپیرینس کر کے وہ لرن کرتا ہے اور پرمنٹل اس کے بہیویر میں چینج آتی یہ ہے تو وہ جو ہے بیسیکلی جو ایکوزیشن آف نالج ہے سکلز اور ویلیو ہے ستڈی پریکٹس اور ایکسپیرینس سو ڈیولی ستوڈنٹ فور بیٹر انڈرس رننگ آف دی لرننگ کونسپٹ ہم اس کو جو ہے ٹری کمپونیٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہے کہ جو لرننگ ہے بیسیکلی اٹکرز وین اٹ انواز چینج کوئی کسی کے بیہیوئیر میں چینج آئے تو وہ ایک لرننگ ہے اور اٹ بیسیکلی ریلیٹیبلی پرمننٹ نوٹ دا ٹیمٹری کوئی بیہیوئیر کسی نے چاہے ہے اس کا اس کو لرننگ نہیں کہیں گے وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو وہ پرمننٹ چینج بیہیوئیر جو ہے وہ جو ہے لرننگ ہے اسی طرح لرننگ تو ہیپن اس کو ایکسپیرینس ہو یا پریکٹس کرے اور کسی ذریعے سے کوئی چیز سیکھے اور جو اس کو اپلائے کرے سو دیر آر اٹھری کمپوننٹ دیر 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 in the behaviorist tradition hence the name was a classical in early 1990s early 1990s میں جو ہیں وہ study کیا گیا learning کو behavioral scientist کی طرف سے so that's why اس کو classical کہتے ہیں the major theorist in the development of classical conditioning is Ivan Pavlov theory process proposes that learning take place when the learner recognizes the connection between an unconditioned condition stimulus and condition stimuli so dear students we see in detail that classical conditioning theories کے ذریعے کیسے جو ہے individual جو ہے یا سبجیک جو ہے وہ behavior learn کرتا ہے یہ basically جو scientist تھا behavioral scientist یا جو ہیں وہ basically digestive system پہ وہ study کر رہا تھا dogs کی اور اس نے دیکھا کہ through observation اس نے دیکھا کہ جب dog کو بھوک لگتی ہے تو وہ اس کے اس کے موں سے saliva نکلتا ہے اور جب اس کا assistant کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا جب اس کو بھوک لگی تھی تو اس کے موں سے saliva آیا تو he began to investigate this phenomena and establish the law of classical conditioning تو اسی جو ہیں experience کی بیس پہ اس نے ایک جو ہیں اس phenomena کا observe کیا اور اس نے ایک establish کیے law of classical conditioning اس کیلر نے اس کو رینیم کیا as respondent conditioning since in this type of learning one is responding to an environmental antecedent تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے dear student ہوتا ہے a type of conditioning in which an individual respond to some stimulus that would not ordinarily produce such a response جیسے unconditioned stimulus کے food اور unconditioned response کیا ہے saliva نم اور condition stimulus کیا ہے bell اب اس جو ہیں experiment کو ہم دیکھتے ہیں کیسے work کرتے ہیں stimulus lead to the response stimulus elicits response journal model classical conditioning start with a reflex behavior and intent involuntary behavior کسی stimulus کی بیسیس پہ جو ہیں unconditioned stimulus کی بیسیس پہ ایک unconditional response develop ہو جاتا ہے وہ reflex behavior ہے then this involuntary behavior is elicited or caused by an environment even for example if air is blown into your eye you blink you have no voluntary or conscious control over whether the blink occurs or not اگر آپ کی آنکھ میں کوئی پھوک مارے یا ہوا ہے کوئی چیز آئے تو آپ ایک دم آنکھ بند کر لیتا ہوں یہ جو ہیں unconscious behavior ہے reflexive behavior ہے جو کسی جو ہیں environment میں کسی event کی وجہ سے ہوا ہے تو unconditioned جو ہیں stimulise lead to the unconditional response تو جو specific model ہیں classical conditioning کا stimulise will naturally without learning illicit bring about a reflexive response تو کوئی stimuli ہیں natural stimuli ہیں without learning وہ جو ہیں جیسے کہ dog نے saliva کیا جب food آیا food دیکھا کہ ایک assistant اندر آیا اور اسے بھوک لگی تھی تو اس نے saliva جو ہیں وہ اس کے موہ سے آیا تو means ایک natural stimuli تھا اس کی basis پہ ایک reflexive response آیا تو unconditioned stimuli illicit unconditional response جیسے unconditional جو ہیں stimuli کیا تھا food اور saliva کیا تھا salvation جو ہیں salvation جو ہیں unconditional response ہے تو unconditioned stimuli anything that produces an unconditioned response unconditioned response کیا ہے the reaction occurred due to occurrence of unconditioned stimuli جیسے کہ saliva ana food کی وجہ سے یہ unconditioned ہے condition کیا ہوگا conditioned stimuli are neutral stimuli that as a result of being paired with an unconditioned stimuli illicit response اب کچھ ایسا stimuli event ہے اس کو جو ہیں paired کیا جاتا ہے relate کیا جاتا ہے جو neutral ہیں یا unconditioned stimuli کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہیں کچھ عرصے بعد اگر repeat کیا جائے اور اس کے بعد unconditioned stimuli ہٹا دیا جائے تو conditioned stimuli کی base پہ بھی وہ unconditioned جو response پہلے تھا وہ جو ہے illicit ہوتا ہے وہ کیسے dear student دیکھیں the specific model for classing conditioning میں اب ہیں جو neutral stimuli ہے اس کی وجہ سے کوئی response نہیں آئے گا اگر paired نہ کریں unconditioned stimuli کے ساتھ تو کوئی response نہیں آئے گا neutral stimuli does not elicit the response of interest تو stimulise sometimes called an orienting stimulise as it elicit an orienting response is a neutral stimuli since it does not elicit the unconditioned or reflexive response تو اس کو جو ہیں neutral کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک جو unconditional response ہے وہ elicit نہیں کر رہا ہوتا یا اس کی وجہ سے جو ہیں وہ response نہیں آ رہا تھا یا ہم کہتے ہیں there is no response تو جیسے کہ unconditioned stimuli ہیں food اس کو دیکھ کہ unconditioned response کیا تھا dog کا saliva آنا اس کے بعد neutral stimuli کو دکھائیں ہیں اس کا کوئی effect نہیں ہے no response orientation اس کو bell کی آواز آئی ہے dog کو مگر there is no salvation جبکہ unconditioned stimuli جو ہیں جیسے food produce کرتا ہے unconditioned response اسی طرح neutral stimulus does not produce salvation اسے orientation ہو گئے یہ bell بجی ہے اس کی آواز سنی ہے مگر اس کو کوئی response نہیں آیا neutral orienting stimuli is repeatedly paired with the unconditional stimulus اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں کہ اسی bell کو paired کیا جاتا ہے کہ unconditional stimulus جیسے food اس کے ساتھ اس event کو دورایا جاتا ہے مل کے جیسی کھانا دیں گے اس کے ساتھ bell بجائیں گے تو bell was conditioned with the presentation of food جب کھانا دیا اور bell بجائی whenever the food was presented before that rang bell تو ڈیر سٹوڈنٹ دیکھیں اس میں کھانا دیا unconditioned stimulus ہے اور bell neutral stimulus ہے اس کی basis پہ جو paired کیا گیا ہے during conditioning تو سلاوہ آرہا ہے UCS is paired with neutral stimulus UCS produces UCR After this ڈیر سٹوڈنٹ the neutral stimulus is transformed in a condition stimuli bell is transformed into a condition stimuli that is when the condition stimuli is presented by itself it elicits or causes the condition response which is the same as involuntary response as the UR only as the bell dogs salivated even without presenting food the name changes because it is elicited by a different stimulus this is written condition stimuli illicit condition response no you can look at this diagram dear student not condition stimuli it produces condition response salvation which is similar to the UCR produced by the hot dog dear student now condition stimuli is based dog seliva generate to this is classical conditioning theory how it operates in the area of classroom learning classical conditioning is seen primarily in the conditioning of emotional behavior for example things that make us happy sad angry become associated with the natural neutral stimulus that gain our attention is the school classroom teacher or subject matter are initially neutral stimuli that gain attention activities at school or in the classroom are automatically elicit emotional responses and these activities are associated with the neutral or orienting stimuli after repeated presentation the previously neutral stimuli will elicit the emotional response like dear student example a بچے کو school میں مارا جاتا ہے teacher اس کو مارتی ہے اور بچے کی ایک feeling ہے وہ برا مار پڑی ہے اسے وہ برا feel کرتا ہے اس کو bad feelings ہوتی ہیں اس کی وجہ سے تو child کیا کرتا ہے بچہ بچہ بسکلی associate کرتا ہے being beaten in school مار اور school کو associate کرنا شروع کر دیتا ہے تو کچھ عرصے بعد child begin to feel bad when she thinks of school تو اب school کی وجہ سے کوئی as such neutral stimulus کوئی اس پہ response نہیں تھا اس کا neutral تھا مگر اسے مارا گیا اب مارنی کی وجہ سے اس کی bad feelings ہی اور bad feelings اس کو مارا گیا school میں مارا گیا تو جب بچے نے جو مار پڑی اسے برا feel ہوا تو بچے نے کیا associate کر لیا conditioning کر لی کہ مار ہیں اور school ہیں تو اس کے against اس کی feeling develop ہو گئی تو بچہ جب صرف مار نہ بھی پڑے school کا سوچے گا تو اس کو ایک bad feeling آئے گی تو اس طرح جو ہیں یہ dear student آپ observe کریں کہ آپ بھی جب ہیں دیکھتے ہیں کہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ unconditioned ہوتا ہے آپ کا response ہوتا ہے مگر کچھ وقت کے ساتھ emotions feelings اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں develop ہو جاتے ہیں کسی associate کر فیلنگ فیلنگ بیٹن بیٹن مست بیٹن سو dear student یہ ایک اسیسیشن فیلنگ کی develop ہوئی ہے تو اس وقت تک چلے گی جب تک دیر کنیکشن بیٹن بیٹن ان کے درمیان اگر کنیکشن نہیں رہے گا تو اس وقت تک جو پھر بعد میں نہیں رہے گی اگر کنیکشن موجود رہے گا ریپیٹیڈلی ہوگا تو اس کے ساتھ فیلنگ ایسیسیٹ ہو جائیں گی تو اس کنیکشن کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کنیکشن مست بی بروکن بیٹوین بیٹن بیٹن تو اسی طرح ہم اید پہ جیسے دیر سٹوڈن ایدی ملتی ہم خوش ہو جاتے ہم میمریز چائلڈوڈ کی ہم ریکال کرتے ہیں ہمیں ایک فیلنگ آتی ہیں ہیپینیس کی فیلنگ آتی ہیں تو یہ بیسی ہے بیسی کلی لنک بی کونس کونس بی 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 تو اس کے بی اپرین کنڈیشن تیوری اور اس کے بعد سوشل لرننگ تیوری ہے انڈیویج لرن بی ایدیویج بی 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 دیریک ایدیویج اب سوشل لرننگ تیوری اس کو می بھی وارننگ کی گئی ہے اور اس کی جو کنٹینیس لی لی آنے کی وجہ سے جو بی دو کیا گئے ہیں اس کی جو انکری میٹنگ سے نہیں لگئیں تو دوسرا جو انڈیویج لرن کرے گا دوسرے کے ایکسپیرینس کے اس کے ساتھ اس بہیویر کی 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 وجہ سے کی ہوگا تھا تو بہیویر ڈیویر کرے گا کہ ٹائم پر میٹنگ میں آئے یا اسے کوئی شخص بتائے یا دائریکٹ ایکسپیرینس کرے اس جو ہیں انڈیویر کا تو دوسرا 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 اپنیویر کنڈیشنگ اور سوشل بات کی تو منیجر امپلیکیشن میں ہیں کہ نو داؤ ایبیلیٹی جو ہے انفلنس کرتی ہے پرفارمس کو لیول آف پرفارمس پہ اور پر 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 آف ایبیلیٹی منیجر نیڈیڈ فوکس او جو ایبیلیٹی فیٹ میانس کنسیدر ایبیلیٹی سیلیکشن پروموشن اور ٹانسفر ڈیسیجن اب یہ منیجر کا کام ہے جب سیلیکٹ کرے ریکلوٹ کرے کسی کینڈیڈیٹ کو یا پروموٹ کرے یا ٹانسفر ڈیسیجن کرے تو دیکھیں جس جب کے لیے بھیج رہے کسی انڈیویجل کو جو اس کی رکارمنٹ ہیں جو اسکل سیٹ چاہیے اس جاب کے لیے کیا وہ سکل سیٹ انڈیویجل میں ہیں بھی یا نہیں جتنا میچ ہوگا اتنی وی کن پریڈکٹ کے جو انڈیویجل ہوگا سیٹیسفائید بھی ہوگا اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی جیسے جاب جو بیٹر فیٹ جاب کو تاکہ ہر بندے کی انڈیویجل کی امپلائی کی ایبیلیٹیز کو یوز کیا جا سکے بیو گرافیکل کریکٹر سٹکس ہیں کہ یہ بیسیکلی ابزرویبل ہیں تیکٹ جو ہے ابزرف کر سکتا ہے مگر یہ چیزیں جو بہت زیادہ انفرنس نہیں کرنی چاہیے ریکروٹمنٹ سلیکشن پروموشن ٹرانسفر تو ادر وائز یہ ہیں بے می بھی پوسیبل سورس آف بائس ہو سکنے تو ان بیسی بائی گرافیکل کریکٹر سٹک جو ہیں مینجر کو صرف ان اس آسپیکٹ پر ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے مینجمنٹ ڈیسیجن یا ایمپلائی ریلیٹی ڈیسیجن ہے وہ لرننگ کہلاتی ہے اور ریمیمبر ڈیر سٹوڈن کے پوزیٹیو رینفورسمنٹ جو ہوتی ہے اپٹیسیشن جو ہوتی شاباج جو ہوتی ہے اگر کسی کے بیہیویر کو انڈورز کرنا ہے رینفورس کرنا ہے اس کو چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا بیہیویر چینج ہو پوزیٹیوی اس میں چینج آئے تو اس کو پوزیٹیوی رینفورس کریں شاباج دیں کیونکہ اگر سٹوڈن آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی جس میں انٹیلیکچل اور ایبلیٹی کی بات کی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بیوگرافیکل کریکٹر رسٹکس کیا ہے اور اس کی بات کی ہم نے ڈیٹیل میں اور اس کا کیا لنک جاب سیٹیسفیکشن اور پرفارمس ہے لرننگ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ لرننگ کیا ہے اور کس کو ہم لرننگ کہتے ہیں ریلیٹیوی پرمننٹ چینج ان بہیویر تو وہ لرننگ ہے اور لرننگ کین بی یہ ہو سکتی ہے کہ ان اپروپریٹ بہیویر بھی ہو سکتا ہے یا اپروپریٹ بہیویر بھی انڈویجیل لرننگ کر سکتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کلاسیکل اور رسپونڈنگ تیوری ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی کہ کیسے یہ ورک کرتی ہے اور اس کے جو کیا ہیں مین جو ہیں سٹیپس ہیں اور کیا اس کے جو ہیں اس کے پیچھے کونسپٹ ہے کلاسیکل اور رسپونڈنگ تیوری کے دن وی بریفلی ڈسکس اور ڈیفائن دی آپرین اور انسٹرومنٹل کنڈیشننگ تیوری اور سوشل لرننگ تیوری پہ بات کی جس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکس لیکچر میں اور اس کے بعد دیر سٹوڈنٹ ہم نے پروسس آف انفلنس کی رینفورسمنٹ ٹول کی بات کی کی کیسے ہم نے انفلنس کرنا انڈیویجل کے بہیویر کو تو دیر سٹوڈنٹ آج تک کے لئے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ سٹوڈنٹ